ایک بیاپاری بیاپار کرنے کے لیے ایک سہر سے دوسرے سہر جاتا تھا بیچ میں ریگستان کا کچھ علاقہ پڑھتا تھا وہے آدمی ایک نیگیٹیو سوچ والا انسان تھا ہمیشہ سکایت کرتا رہتا تھا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کی کمی ہے اس کی کمی ہے ایک دن بہر ریگستان سے گزر رہا تھا تب ہی اس کی پانی کی بوتل خالی ہو جاتی ہے اسے بڑی جور کی پیاس لگتی ہے لیکن ریگستان میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے اسے بہت گصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنا خراب جگہ ہے نہ کوئی پیڑھ نہ پانی راستہ بھی لمبا ہے ریگستان پار کرنا پڑتا ہے تب ہی آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بھگوان یہ کیسا جگہ بنا دی ہے آپ نے اگر میرے پاس میں بہت سارا پانی ہوتا بہت سارے سنسادھن ہوتے تو ایک جگہ پر ہریالی کر دیتا بہت سارا پیڑھ لگا دیتا بہت آدمی اوپر دیکھ کر یہ سب باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اوپر والے سے جواب کی پرتیچہ کر رہا ہو کہ بھگوان کچھ کہہ دیں اب چمتکار یہ ہوا کی بہت جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کواں دکھائی دیا بہت پوری طرح سے گھبڑا گیا کیونکہ اس نے کبھی بھی اس ریگستان میں کواں نہیں دیکھا تھا بہت کوئے کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ کواں پوری طرح سے پانی سے بھرا ہوا ہے پرنتو بہت آدمی نیگیٹیب سوچ والا تھا اور ہمیشہ سکایت کرتا رہتا تھا اور پھر سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بھگوان پانی سے بھرا ہوا کواں تو دے دیا لیکن پانی نکانو کیسے تو اس بار جب میں نیچے دیکھتا تو پھر سے چمتکار ہوا اسے کوئے کے پاس رسی اور والٹی دکھائی دی لیکن آدمی پھر سے اوپر دیکھا اور بولا بھگوان اب اس پانی کو لے جاؤں کیسے تب ہی اس کو احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو ایک اونٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے گھبڑا گیا توچنے لگا کہ یہ تو تچ میں ہونے لگ رہا ہے میں باتوں باتوں میں کہتو دیا اب مجھے یہاں ہریالی کرنی پڑے گی اور پیڑ لگانے کی جمعہ داری لینی پڑے گی آدمی کو پانی سے بھرا ہوا کوا مل گیا پالٹی اور رسی مل گئی پانی کو لے جانے کے لیے اوٹ بھی مل گیا سب کچھ مل گیا اب بہ آدمی سوچ رہا تھا کہ یہ میں باتوں باتوں میں کیا بول دیا یہ یہ تو گڑڑ ہو گیا اب بہ تیجی سے دوڑ کر بھاگنے لگا بہ بھاگ رہا تھا اس جمعہ داری سے بچ رہا تھا تب ہی ایک کاغج اڑتے ہوئے آیا اور اس کے سری سے چپک گیا اس نے جب اس کاغج کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں پانی دیا ہوا دیا رسی اور بالٹی دی پانی کو لے جانے کے لیے سادھن دیا پھر بھی کیوں بچ کر بھاگ رہے ہو اس آدمی کو لگا کی میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے بہ دوڑتے دوڑتے ریگستان کو پار کر لیا لیکن اس ریگستان کو ہرا بھرا نہیں بنایا یہ کہانی ہمیں سکاتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے اسکول میں پڑھ لیا ہوتا یا بڑے کالیج میں چلا گیا ہوتا تو یہ کر لیتا اگر میرے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا تو یہ کر لیتا میرا باس میرا ساتھ نہیں دیتا نہیں تو میں پتا نہیں کیا کر دیتا ہم ہمیشہ سکایدہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنی جمعیداری سے بچ کر بھاگتے رہتے ہیں یہ کہانی ہمیں سکاتی ہے کہ لائف میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سو پرسن جمعیداری ہماری ہے کہ اس کام کو بینہ کسی سکاید کے پورا کریں تو دوسروں پر دوست دینا اس کی گلتیاں بتانا بند کیجئے اپنی گلتیوں کو صدارنا شروع کیجئے تو ایسی پاورفل موٹیویشن ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو آج کے لیے ہی تنا ہی دوستو جہن جہ بھارت موسیقی